موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزمان جنیت سلیم آج کے شو کا آغاز کر رہے ہیں سرکاری ہسپتال کے ایک منظر سے جنہیں ایسا پروگرام بات جو شروع کرنا پہلے خدا دے باستے ننو کہو ڈاکٹر دے کمرے تو لاوہ بھی کسے کمرے دے ایسی چلا دے ایسی چلا دے ایسی دے سوسرار آیا ہے تم یہ ہسپٹر آیا ہے اکر سب تو خود خالی پنکھے میں بیٹھتے ہیں او ننو تو پنکھے تے تاں بان دیو نا کہ شاید پاک پین او ننو تو سی دوسری اپنی لوگ کو آبانا چلا بنایا ہے پکھا لان کے پکھان دے ایسی تھی کش کرو خدا آگا جنہیں ایسی بیٹھنی بری آلت ہیں ایسی بیٹھنی بری آلت ہیں جنہیں ایسی دوائیاں گھا گھا گیاں گھا گیاں گھا گھا گیاں بیر کا میرا موہ اچھا دکھ سب میں نے آپ سے پوچھنا تھا جی جی آپ سے مخاطبوں اس لئے دینے یہ شکایت سامنے آئی ہے اور جس کا غالباً صدر مملکت نے نوٹس بھی لیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ عدویات لکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کی مثال دی گئی ہے ان کو یہ شکایت کی گئی ہے صدر مملکت کو کہ ایک ایک جو ڈاکٹر ہے وہ بیس بیس پچیس پچیس عدویات لکھ رہا ہے اتیاطر اتیاطر آپ نے شادی میں تو گئے ہو گیا دیکھی میں ہوگی جادی کرائی بھی ہوگی کرائی بھی ہے شادیوں میں کھانا زیادہ پکاتے ہیں تیاطر کے تھوڑنا جائے تھوڑنا جائے تیاطر اس لئے ہم دعائیں زیادہ لکھتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہ ہو جنائے صاحب ہے اللہ پلا کرے آرف دیلوی صاحب دا صدر صاحب دا جنائے صاحب اتنے ظالم لوگ جے اے میرے پیٹ در دے آستینہ نے اے ہے ڈاکٹر نے سات گوڑیاں لے کے دیتی ہیں جنائے صاحب کہ وہ اپنے پیٹے میں پیٹے میں پھٹاں دے آنڈا ہے پیٹے میں دے آنڈا ہے خدا کا نام لے ٹاپساب اگر بیل فرز اس کا پیٹ جو ہے پیڑوں والے پھٹے جیسا ہے بھی تو کیا آپ نے پیڑے پناہ دنایا گیا گولیاں اس کے پیٹے میں ڈالنے ہیے اچھا ایک مریض ایک ٹیبلٹ کھاتا ہے اور وہ دو روٹیاں کھاتا ہے ایک مریض ایک ٹیبلٹ ہے وہ چھے روٹیاں کھاتا ہے تو فرق نہیں ہوگا دفرس نہیں ہوگا جنائے صاحب اے بیندیوں پہ اے ایک گولی فیرو ٹیدے صاحب نمین دینداری جنائے صاحب اے ڈاکٹر نہیں جے پائی تندور اللہ جے تندور والا ہوا تو کیا ہوا یہ کو میں تندور والا نہیں ہوا یہ میرا فیملی نیم ہے اے اچھا سیٹھ بارٹی والا ہے سیٹھ بارٹی بالا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ بارٹی بناتے ہیں اچھا یہ ایک نام ہوتا ہے ایک لکپ ہوتا ہے جنائے صاحب decir کہ دعائیان لیے گامپنیاこ لوگmade trickle نہیں دینے یہ بہت بڑا الوار ہے یہ جنائے صاحب صرف ان کو کو بڑھانے کے لیے یہ دھڑا دھڑ دعیا لکھتے رہتیں ہے اور لوگوں کو کہہ دیتی ہیں کہ اے گولی خاندہ جڑا نقصانے ہو اے گولی پورا کرے گی اے گولی خاندہ جڑا نقصانے ہو ها اے گولی دور کرے گی پھر اے گولی خاندہ جڑا نقصانے ہو اے گولی خود آدھا فاسطہ جے علاج کرو دوسری اندر گولیاں لڑا انڈے اور جو مریض کا نقصان ہے وہ کون پورا کرے گا ڈاک سب دیکھیں یہ بہت سیریز ایلیگیشن ہے آپ اپنے لکھیں لوگیں دیکھیں میرے پاس ایسا ایٹائک ہو رہا ہے ایسا ایٹائک ہو رہا ہے جیسے میں نے کوئی پسٹول کی گولیوں لکھ دی ڈاک سب پسٹول کی گولی کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ عدویاب دیتے ہیں کوئی مزاق نہیں ہے بلکہ پسٹول کی گولی اتنا نقصان نہیں پوچھا دی جتنی آپ بیس پچیس گولیوں کا پھکا مار لیتے ہیں جنال صاحب یہ دیکھیں کہ پسٹول کی گولیاں بھی ڈاڑزاو کے موز سے کتنی بری لگی ہیں جچی نہیں ہے جچی نہیں ہے تو اسی سیکل دیئے گولیاں دی گال کرو دی سمجھ بھی ہون دی اٹھاک سب دوسری بات دیکھیں سیدھی بات ہے یہ بہت سیریز ایلیگیشن ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگ براہات لیتے ہیں فارمسوٹیکل کمپنی سے غیر ملکی دورے لیتے ہیں کمیشن لیتے ہیں جنال صاحب نو کمیشن نو دورہ نو لالچ جنال صاحب یقین کریں ایک کمپنی کے بندے نے مجھے موریشیز کا ٹکٹ دے دیا میں نے پاپس کر دیا وہ تو مجھے دو دھائی مینے بات پر چلا گیا موریشیز ایک ملک ہے پھر وہ بندہ کہا دھائی مینے گزر گیا جو کاما ڈھوڑا بھلکو ڈرک صاحب یہیں سمجھتے لے کہ یہ کوئی موریشیز ایک بھانڈوں کے ساتھ ہے جنال صاحب میں تو اندازنا رب جاندہ جے کہ بڑا ظلم کر دے رہے آپ کو کوڑے مارے ہیں جنال صاحب نے جنال صاحب بھینی نے پھکے مروان دینے گولیاں تھے دعائیوں کے ساتھ بندے کا پورا حال کر دیتے ہیں بزرگ سے ہی کہتے ہوتے تھے کہ دعائیوں سے بچو دعائیوں سے بچو مجھے تو جنال صاحب پھسایا ان لوگوں نے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے یقین کریں جنال صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا صرف سیر درد ہے جو آپ کی پرجائی دباتی تھی تو ٹھیک ہو جائے کرمانی جنال صاحب جھٹ کے چلی گئی یہ دیکھیں یہ تو آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک دبائی کارگر نہیں ہوئی تو دوسری دبائی اب اگر اس کی ایک برجائی ہماری جو ہے اس کے دبانے سے ٹھیک نہیں ہوا تو کیا وہ دوسری پر جائے لیا ہے پیسری لیا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ایسا وہ گو ہے جڑی چیئے بچی نر سے آن دیگے کیسے مالشین اب یہاں کار لیا اور میں کہا بچی خود آدھا خوف کا خود آدھا خوف کا تجھے میں ویسے بتا رہا ہوں کہ تمہاری پر جائی میرا صرف دباتی تھی میں ٹھیک ہو یا یہ تو میرے غدد بات ہو نہیں کی نا جنیسہ بات سنی ہے نا کہ جب گولیوں سے سس کر سر کا در ٹھیک نہیں ہو رہا سر دبانے سے سس کر در سر کا در ٹھیک ہوتا ہے تو پھر مالشین سے رشادی کر لینا اسمانے کے لئے تھے ایک گولی ٹیبلٹ دوسری تیسری چوتھی دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گی انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی وہ سپنل بولر تھا اس کے چھے گیندے ہوتی یہ کوور میں یہ ایک فلپر ہوتا ہے ایک لگ بریک ہوتی ایک روپ بریک ہوتا ہے ایک ٹوپ سپنو دیکھ یعنی وہ ڈیسریٹ ہوتی اس لئے وہ کسی نہ کسی بول پر پٹسمنٹ ہوتا ہے ڈاک سب خدا کا نام لے یہ آپ ڈاکٹلی کہہ ہے ہٹن ٹرائل ہٹن ٹرائل رابدہ واسطہ جے تُسی کرکٹ دی نہیں کسی گولیٹن دی مسال دیو خدا خدا دا نا جے باندر کے لیے دی مسال دیو تُسی کو باڈی دی مسال دیو ایک ٹرائل آپ ایک ٹیبلٹ دے رہے ہیں جس کے وہ خلیب سائد ایفیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوائی نہیں تو دوسری دوسری نہیں تو تیسری یہ بولنگ ہے یہ پریکٹس ہے میڈیکل پریکٹس ہے ڈاک سب دوسری ایک ایسیمپل دی دیں دوسری مسال دیں آپ نہیں سمجھا رہے ہیں کسی میں نہیں سمجھا دیں دیکھیں بھائس کو مجھ کو اپھارا ہوتا ہے پھو 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 کرتے پھرتیا اس کو جو مسال دیا جاتا ہے اس مسالے میں اپھارا ہوتا بھی بھائس کو اس مسالے میں کتنی چیزیں ڈلتی ہیں آپ کو پتا ہے کالا نمت کالا نمت انہلومگ میں نے پیلرتا ہے ایک سے ملے بھول جاتا ہے اچو بین سونڈ دھنیا کی ڈنڈیا اور اتنی چیزیں ڈال کے بنا کے پھر بھائس کو دیں پھر وہ ٹھیک ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کسی جہاں ساڈی جان چڑھ دے اور خدا آدھا واسطہ یمریزہ دی جان چڑھ دے جنہاں صاحب یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے نا ان کا ٹیسٹ لیں گے پھر یہ پریکٹس کر سکتے ہیں یہ اسی لیے کہتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں دینا دیکھیں نا ذرا ہڑتا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اسی کیوں ٹیسٹ دے یہ کسی ڈاکٹر ہے ہمانگے پاکستانی ڈاکٹرز نے پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کی ہے ان کے نام کو اس طرح بٹا نہ لگائیں ہائے ہائے جنیسہ بھی انہوں نے تو روشن کی ہے جنیسہ بھی ننے تے ایمانگل مریض جے ڈانا اوہ کو پا رہے ہیں لہا پتھاندہ پھٹا سمجھ لیا ہے دا سر پہی دشار لے لانے نے کوئی نہ کوئی دے بجے ہی گا ہاتھ تو ہوئی ہے جنیسہ میں صرف سردرد کے لیے جنیسہ آیا تھا ان کے پاس اور ان کی بے پناہ گولیاں کھا کھا کہ جنیسہ اب اب میں بقید ہے کہ دائمی مریض بن چکا ہوں اور کوئی ایک دو تین چار نہیں بماریاں کئی بماریاں میں لگ گئیں اور خردار نظیم مسئلہ یہ ہے کہ تشکیش یہ لوگ صحیح نہیں کرتے تشکیش صحیح ہو تو اتنی دوائیاں نہیں لکھنی پڑتی اتنا سا سرسوں کا تیل ڈال کے آپ یہ چمپی کی جائے تو آپ کا سردرد دور ہو جائے گا ہیلو ڈال سناؤ جی ڈال سناؤ میں غلط کہہ رہا تھا میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ الکاست بانے سے میرا سردرد ٹھیک ہو جاتا تھا جو نیلی پیلی کالی براؤن ہری ہر قسم دی رنگ دی گولی من دیتی وہ تینج لگ دے کہ ہار سوٹ نہ لے گولی لے کے دیتی تمہیں کیا پتا رہوں گا دی میں تمہاری بے رن زندگی ہے ہیلو ڈال سناؤ میں میکنی ہے ہیلو ڈال سناؤ میں میکنی ہے ہیلو ڈال سناؤ میں میکنی ہے سڈا چڈیاں دہ چمپا وے بابا بلا وے سڈا چڈیاں دہ چمپا جناب دے پندے تو رنگ گاندا گاندا ہوت جاندا ہے امرجنسیزہ کار ہلو کیا اچھا ایک منٹ ڈال سناؤ میں میکنے خیلی فیشون جمچism جنہی دو سو دو نمبر کی تو آگیا ہے ڈاٹسا وہ جڑی ہے سبتال دی پانی ہے لی تینکی تھلے بیلدار دو منجی انڈا کے بیٹھےڑنا یہ ابھی بھی چیگن دیجے دینے شاید تمہیں معلوم نہیں ہسپیٹل کا ہر شخص میرے لیے پیشنٹ ہے بہت چھئی آنی پارکنگ آلا جیتنو گٹی دا ٹوکن دے گا تو گو نکھانگ آلا سیرپ دے دیں گی بلکہ ٹھیک ہے یہ نرس ہمیں سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں اس شو میں صرف ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے اور سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں خدا کا نام لے ایک سیریس الزام آپ لوگوں پر لگا ہے اس کا جواب دیں کہ اتنی زیادہ دوائیاں ایک مریض کو کیوں لکھی جاتی ہیں جنیس صاحب اگر کم لکھنے تو مریض کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو پتا ہی نہیں ایسے بلکل یہ بھی ایک پرابلم دیمے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے دیمے کیوں کو پتا رہے ہو پرابلم ہے دیمے کو کانسلر ہے تو میرا پیشن ہے میرا پیشن ہے دیکھو جنیس صاحب ایک اس قسم دے ڈال رہے ہیں آزتے کانسلر صاحب تو بڑی بلا ہے نہیں لیکن یہ دک صاحب نے جو جواب دیئے نا یہ واقع ایک بات ہے کہ بعض دکٹرز جو ہے وہ زیادہ عدویات سے گریز کرتے کم لائی لکھے نا تو مریض کی تشبی نہیں ہوتی وہ کہتے کہ وہاں کے اس دکٹر کو پتا ہی نہیں ہے مگر جنیس صاحب یہ صرف گولیاں دینے کے لیے انہیں بیٹھ ہوئے دعیاں دینے کے لیے بیٹھ ہوئے ساٹیسفیکشن بھی انہیں کا کام ہے دیکھو جائے میں آپ کو بتا ہے ایک دفعہ میں نے دو گولیاں دی دینے کو کہندہ ایک دو گولیاں دینے 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 کی دینے کی دینے کی دینے کی چچے نیف کولا پاوے گھانگے کی دو پا دین میری دار دلی نیسی آنی پکے مارتے تو تم دعائیوں کو پتا تمہیں تو جنیاں لے کے دیندی ہوں تا پکے مارنا پہندا ایک ایک کھاندیاں انہیں شام پا لگا جنیس اب صرف دعائی ہی نہیں بے با لکھ دین اور ٹیسٹ بے با لکھ دیندے ہر پاسے ندھی مقید یقین مانے آپ دعائیوں کی کمپنیوں کے علاوہ یہ جو لیبورٹریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کمیشن تیع ہوتی جس طرح آپ چھوٹے بچے وہ نہیں کہتے کہ بیٹے آئی سکول کا کام کر لو پھر تمہیں برگر لے کے دیں گے اسی طرح ان کو آگے کہتے ہیں کمپنیوں والے بھی ڈاکٹر صاحب آپ ہماری لیبورٹری کا ٹیسٹ لکھیں پھر آپ کو سیر کرائیں گے کہتے ہیں انہوں پتا ہے یہ تھیک کیوں نہیں ہوتا پھر دو ناظین کیا مجھے لینا ہے جوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ حوکی ہے یعنی پوپلر کرکٹ ہے لیکن میری ذاتی رہا یہ ہے کہ ہمارا جو قومی کھیل ہے یا قومی مشکلہ کہہ لیں وہ یہ ایڈ کے قوم اپنے ملک میں سے کیڑے نکالنا اچھا ہم سارا دن بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں سب لوگ جو ہے نا وہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں شیر و شاہری میں اپنا غصہ نکالتے ہیں کہ فلان سسٹم ٹھیک نہیں ہے سسٹم میں یہ خراب بھی ہے لیکن کوئی بندہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا اب کبھی اب اس مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا قومی مرض کیا ہے میری ذاتی رائے میں ہمارا قومی مرض اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ شاٹ کٹ ہے شاٹ کٹ تلاش کرنا کوئی انسان جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے شاٹ کٹ کی تلاش میں ہے کوئی بندہ جو ہے وہ رات و رات دھولت مند بننے کے لیے شاٹ کٹ کی تلاش میں کوئی شخص جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے شاٹ کٹ کا مطلاش ہی ہے تو یہ شاٹ کٹ ہے نا اس نے ہمارے پورے سسٹم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا سسٹم کوئی نہیں ہے اپنے ذہنوں کا بھی بیڑا کر کے کر لیا میں تو کہا کرتا ہوں کہ شاٹ کٹ اتنا زیادہ چھوٹا کر لیا ہے ہم نے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ساٹھے بارہ ہو گئی انہیں دوپیر دے محلے تاک میر نہیں ہویا یہ ہے شاٹ کٹ آج کٹ اور اس بچے کا تم سبر دیکھو جس کو ہم تھیلا کہتے ہیں کہ اس کی عمر جو ہے ساٹھ سال سے تجاوز کر گئی ہے اور یہ شاٹ کٹ کے انتظار میں بڑا ہی نہیں ہوا ساٹھ سال سے انتظار میں ہے کہ میرا کبھی نہ کبھی دھاؤ لگے گا تو میرا کاتھ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا ایمائنسی بڑا ہوا ہم جو سالوں کی دہائیوں میں دیکھتے تھے اپنے بزرگ کی پلاننگ اپنے بزرگوں کی جو منصوبہ بندی دہائیوں پر مشتمل ہوتی تھی کہ ہم بیس سال میں یا تیس سال میں یہ کر لیں گے یا دس سال میں یہ کر لیں گے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو چکے ہیں بیمار ہو گئے ہیں ہم ذینی انتشار کا شکار ہو گئے ہیں ہم اس سے دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں جی وہ غریب بے ہنگم سی دوڑ ہے کبھی اپنے آپ سے پوچھے نا کہ یا میں کیوں پریشان ہوں تو اس لیے پریشان ہوں تو میں خود پریشان ہونا چاہتا ہوں بغیر کسی بات کے آپ میں کل کئی دیکھ رہا تھا کہ ہم کس مستقبل بنانے کے چکر میں ہیں جس مستقبل کے بارے میں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس خود اس مستقبل میں ہوگے بھی یا نہیں ہوگے اس مستقبل کے لیے پریشان ہے تو یہی ہمارے پرابلم میں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا جو اس پر بات کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتا ہے دیکھ لیں نا اب ٹریفک ہے یہ جو آپ کو بے ہنگم ٹریفک نظر آتی ہے یہ بھی شارٹ کٹ ہی ہے نا کہ آپ کا ٹریفک پھسی ہوئی ہے ایک طرف سے ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے اس لائن میں جا رہا ہے وہ لائن توڑ کے اگلے والا اس طرف سے وہ لائن توڑ کے ادھر آنا چاہتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے لیکن سارے نہیں ہیں غوری اوپر سے آتا ہے میں اوپر جاتا ہوں ایک غوری اوپر سے آتا ہے اور ایک بال دیر سے آتا ہے یار میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں ایمان سے ہم نے اتنا سخت نقصان کر لیا ہے یہ شارٹ کٹ کی وجہ سے کہ ہم نا جی اپنے سارے کام خراب کر بیک جس طرح یہ ٹریفک خراب جو مثال دی ہے نا باجنید نے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ساری ٹریفک خراب کر دیتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنی ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی مصیبتوں کی طرف جا اور اصل بات تو یہ ہے کہ مستقبل جو ہے نا جی وہ سب کا ہے سارے مستقبل دیکھیں گے مگر مستقبل قبر سے شروع ہوتا ہے ہمیں اس مستقبل کا خیال رکھنا چاہیے یہ تو حال ہے سارا یہ تو زندگی جو ہے اس کو خدا کے واسطے بڑے تحمل سے اور بڑے ہی آجزی کے ساتھ محنت کر کے اس کو پلان کر کے گزاریں گے مظلہ ہماری فیلڈ ہے ڈراما آپ دیکھیں ڈراما کیسے خراب ہوئے شارٹ کٹ سے کہاں ہم مہینہ مہینہ رہیرسل کر کے تو تھیٹر کیا کرتے تھے کہاں ہم اسی دن جاتے ہیں جس دن تھیٹر ہونا ہوتا ہے اور پھر ہم جو غلاستیں مو سے نکال رہے ہوتے ہیں یا جس طرح بیزت ہو رہے ہوتے ہیں ایسا پہلے نہیں تھا پہلے جو رہیرسل کر کے تیاری کر کے ٹائم دے کے وقت دے کے جو کام کیا جاتا تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا یہ جو تمہاری بات ہے یہ جتنی مرضی آپ لمبی گفتگو کر لیں اس کا نچوڑ یہ ہی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ پلاننگ کیا کرتے تھے کئی سالوں پر محیط اور کرنی بھی چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کا زیاہ ہے وہ ترقی وہ کوئی بھی منزل کا حصول ہے وہ ملازمت میں ترقی ہے کاروبار میں ترقی ہے کسی بھی چیز میں اگر وہ سالوں پر محیط ہوگی تو وہ اتنی پائیدار ہوگی سیدھی بات ہے ہمارے بزرگوں میں ایک ٹھہراؤ تھا ایک تدبر تھا ہم پنجابی میں کہتے ہیں کالے ہیں ہم جلدباز ہیں ہم ہر چیز فوراں آسل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز میں بھی ڈسپلن نظر نہیں آتا ایمانداری نظر نہیں آتی اب یہ ٹرافک کی بات دیکھ لو نا پچھلے دنوں میں ایک لاہور ٹرافک پولیس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا ہے کہ شہروں کے اندر جو حادثات ہیں لاہور شہر کے اندر جو ٹرافک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں سے بیس فیصد حادثات ایسے ہیں جو ونوے توڑنے والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اب ونوے کیوں توڑتا ہے کوئی اس لیے کہ کون اتنا دور جائے کون وہاں سے جائے نہیں شوٹ کٹ ہے اچھا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے لیے یہ دس میٹر کا فاصلہ ہے بھئی آپ کے لیے یہ دس میٹر کا فاصلہ ہے جو صحیح سمت سے آ رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ آپ دس میٹر ہی خلاف برزی کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ خواہ سو میٹر سے آ رہے ہیں دو سو میل سے آ رہے ہیں اس نے دوسری طرح گاڑی مار دنیا آپ کے اندر یوٹرن ایسے ہے ہاں ایسے رہے ہیں ہر شخص جو ہے پھر جو ڈیوائیڈر لگے ہوتے ہیں درمیان میں اب اس پہ بقاعدہ جو لوگ ہیں ایک سڑک کے درمیان پہ ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں لوہے کے ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ پچھلی چار پانچ حکومتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بقاعدہ لوگوں نے دونوں طرف رہنے والوں نے اس سڑک پہ جہاں پہ ڈیوائیڈر لگایا ہوئے ہیں کہ یہاں سے پار نہیں کرنا آپ کے لیے ہم نے وہ پیڈیسٹرن بریج بنایا ہوئے وہاں سے جائیں لوگوں نے زند لگانا بھی چھوٹا مسئلہ ہے لوگوں نے حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ پچاس دفعہ ڈیوائیڈر بنائیں ہم پچاس دفعہ توڑیں گے ہم نے اوپر سے نہیں آنا جانا اور نتیجہ حادثہ زندگیوں کا زیادہ یہ جلدبازی بھی ہے میں فضول ہم نے اپنی جان بوجھ کے حکومت کی نرمی کی وجہ سے اپنی طبیعت میں ڈال دی ہوئی آپ یہ باہر سے آپ جب آتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے تو دبائی تک آپ کی جرت ہے کہ آپ لائن کو توڑیں آپ کی جرت ہے کہ آپ جو اناؤسمنٹ ہوئی ہے جہاز میں اس کی خلاف ورزی کریں فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے جہاز سے اترتے ہی گرفتار کر لیتے ہیں تو کہاں یہاں سے جب دبائی سے پاکستان کے لیے جہاز اڑتا ہے وہاں سے بڑے ڈسپلن کے ساتھ دبائی ائرپورٹ سے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں ادھر آکے پٹ رہا ہوتا ہے پائلٹ یا وہ جو ائر اوستس بچیاں بچاری وہی مانگل سانو سمجھا سمجھا کہ بڑییاں ہو گئی چنگی اپڑیوں جوان بچیاں پڑتی ہوئی ہیں سانو سمجھا سمجھا کہ انہوں نے بالچٹے ہو گئے منتیں کر کر کے کہ خدا کے باستے بیٹھے رہے ہیں بھائی پلیز بیٹھ جائیں ابھی مت اٹھیں جب سائن نظر آئے گا بجھ جائے گا سائن پھر اٹھئے گا نہیں کوئی بات سنتا اور اس قدر بتمیزی کر رہے ہوتے ہیں یہ پچھلے سٹیشن تک تم لوگ بلکل چپ چاپ بیٹھے گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو پاکستان کے قوانین کو پاکستان کی ریٹ کو حکومت کو کچھ نہیں سمجھتے سر اس سے زیادہ شورٹ کٹ کیا ہوگا کہ ہمارا گوگا یہاں تک کہ لنگر کی لائن توڑ دیتا ہے یہ تو کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے لنگر کی لائن توڑنا اور بادام توڑنا فائدے مند ہوتا میں سے گوگے سے میں نے بات کی دی وہ گدی مشین میرا دوست ہے وہ مجھے سرائیم نے خود اٹھا کے شاپر میں ڈال کے تو بھی دیکھے جاتا ہے یہ بھی دیکھے جاتا ہے گدی مشین شورٹ کٹ کر رہا ہے مجھے تو ایک دفعہ اس نے یہ بھی بتایا کہ میرا جڑا واقف نہ ہوئے میں وہ دا لنگر ہی نہیں لیں جاتا کیونکہ میں لینویں توڑ نہیں ہوں دی یہ میں باقیان اور لینویں بہتا ہوں دا ہے میں بھی چمیویں بھی پوانے ہوں دے تو بھائی جن میں اس کے پاس جاتا ہی نہیں جو مجھے نہ کریں نہیں جب اصل میں گوگے میں لنگر تقسیم ہو جاتا ہے اس کے بعد والوں کی لائن تو ویسی ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ناظرین یہاں ہمیں لینے ایک جھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے شوہ کو رونک بخش رہے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر اینما مہترم جناب یوسف رضا گلانی صاحب اسلام علیکم جنیت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ اپلے سٹوڈیو کے سارے لوگوں کو اور اپلے دانشفروں کو بھی سب کو کہے کہ یہاں اکٹھے ہو کے تو مجھے پھونکیں ماریں پھونکیں کیوں مارنے ہیں آپ کو جنیت صاحب میں اپنے مخالفوں کو اور حکمرانوں کو اس کا قبلی مظاہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بھجایا نہ جائے گا جنیت صاحب یہ دیکھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے یعنی پوری دنیا سے قانون ساز اکٹھے ہو رہے تھے اور وہاں میں پاکستان کی نبائدگی کرنے کے لیے روم جا رہا تھا سچا یعنی اٹلی کا شہر روم وہاں میں اٹلی کا کیپٹل ہے سر جی ہمیں بھی پتا آخر تانشور ہے اٹلی کا کیپٹل ہے روم جے جے تو وہاں پہ میں پاکستان کی نبائدگی کے لیے جالا چاہ رہا تھا جے کہ میرا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال کے تو پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پاکستان کی قوم کو بھی شرمدہ کیا گیا جنیات صاحب یہ دیکھئے کہ کیا ہے کہ جو لوگ ادالتوں سے سزا یافتہ ہے وہ باہر بوجے اڑا رہی ہے اور ایک پاکستان کا ایک انتہائی اہب لیڈر جو کہ پاکستان کی نبائدگی کے لیے جالا چاہ رہا تھا انہوں نے اسے روک لیا ہے اور ایسے روکا ہے جنیات صاحب جیسے بڑے کنٹینر کو ایک وارڈن روک لیتا ہے ہاں آئے 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 صد کے بنیا مثال تو صد کے بنیا جنیات صاحب مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کئی دنوں سے روم کے اندر جو اٹیلین لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ گالا گا رہے تھے ماہی آوے گا میں پھولا لال ترتیب سنیا باقی آپ کو لیا سے بتائے کہ ماہی آپ ہی تھے دیکھئے آپ مجھے بتائے کہ آپ کے پاکستان کی سیاست کے اندر اور کون سا ایسا لیڈر ہے جس کی شکل ماہی سے ملتی ہے یہ بات تو ہے آپ کیا آپ کیا اب نواز شریف کو ماہی کہے گے جنہوں نے چار پانچ دفعہ بال لگوائے کیا عبران خان کو ماہی کہے گے جنہوں نے وی پنجیواری اپنے بال مرمت کروائے ماہی دیکھیں ماہی وہی ہوتا ہے جو ریت صاحب آپ جو لگتا ہے آپ نے مجھے رنجیدہ کر دیا ہے ماہی محبوب کو بھی کہتے ہیں اور ماہی مچھلی کو بھی کہتے ہیں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوئٹ نے اس پوئٹری میں ماہی کس کو کہا ہے مچھلی کو کہا ہے مچھلی کے آنے پہ دھرتی سجائی جاتی ہے دنیت صاحب مچھلی کے آنے پہ ڈائننگ ٹیبل سجائی جاتی ہے اگر دھرتی سجا لے گے تو کتنا برا لگے گا کہ مچھلی اس میں روم میں تو پھر پھولوں کا تو بہت نقصان ہوا ہوگا میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ کروڑوں ڈالر کے ان کے پھول باسی ہو گئے کچھ نے تو ابھی تازے تھے تو مجھے بھیج بھی دیئے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو چلو اٹیلین کا ہوا ہے مگر عزت ہمارے پاکستان کی مجروح ہوئی ہے بلکہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ جو اٹیلین ہے اس لیے بڑے پریشان ہے کہ انہوں لاکھوں کی تعداد میں گلانی صاحب کے ساتھ انہوں نے تصویر بنوانے کے لیے سیلفیاں بنا لے گئے انہیں پوس سوچے ہوئے تھے وہ سارے پوس آیا گئے انہیں صاحب اپنے ٹیلی فون چارج کر کے بیٹھے ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری نہ کوئی عزت افزائی تھی اور نہ ہی میری بہزتی ہوئی ہے یہ پاکستان کی عزت افزائی تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں عزتی بھی سارے پاکستان کے لوگوں کی ہو آپ یہ دیکھئے کہ میں نے کیا ادھر جا کے کسی پٹرول پھر پہ نوکری کر لی لی تھی یا میں نے وہاں غائب ہو کے کسی جگہ پہ ریسٹورنٹ کر لی لی تھی بھائی میں نے ایک اجلاس اٹینٹ کر کے تو واپس آ جانا تھا جی آپ نے اکیلے نے تو نہیں جانا تھا دیگر چار ارکانے اسیمبلی بھی ہیں وہ تو چلے گئے اور آپ بڑی حسرت سے ان کو دیکھتے رہ کے آپ حسنے ہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ کو شرمدہ ہونا چاہیے آپ کو رنجیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر کو ایک چھوٹی سوچ والوں نے روک لیا ہے مجھے اس کا تو جواب کوئی نہیں دیتا کہ جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے وہ بڑے حراب سے باہر چلی جاتی ہے اور آپ کا ایک صاف ستھرا لیڈر جس پہ کوئی داغ نہیں کوئی دھپا نہیں اسے ایسے روک لیا جگیا ہے جیسے اس کے بریف کیس میں سے سونے کے بسکٹ پک لائے ہیں گلانی صاحب شاید آپ کو اس لیے روکا ہو کہ آپ کو ویکسین نہیں لگی ویکسینیشن تو میں نے کوویٹ کی کیا میں نے پولیو کی بھی کروائی ہوئی میں نے خسرے کی بھی کروائی ہوئی میں نے تپنک کی بھی کروائی ہوئی میں نے کالی خاسی کی بھی کروائی ہو میں نے خناک کی بھی کروائی ہو میں نے فلو کی بھی کروائی ہوئی اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں ہم نعرے بازی پر یقین نہیں رکھتے ہم تو صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں وضاحت تو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے کیا ہمارے پاس لگج زیادہ تھا یا ہمارا ویزہ جالی تھا یا ویزہ کی جگہ آلوالی سکیمپ لگی ہوئی تھی یا بچے نے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر چائے اونڈیل دی تھی یا کسی خاتون نے کہہ دیا ہے کہ لوکو وے لوکو اس مونڈیلو روکو اس بات کے مکانات زیادہ ہے وضا جوب ہویا بڑا دکھ ہوا سر جی ابھی پندرہ دن پہلے میں روم اچھے ہوکیا ہوں باشا جی یہی وجہ ہے میں ٹکی سی لیے آپ کو روکیا ہوں آپ روم گئے تھے بیٹے فونڈ کر کے جنہوں نے رکھا ہے ان کا شکریہ دا اگر روم میں اتنا پرانا مال جا رہا ہے تو پھر نئے مال کی کیا ضرورت ہے ویسے شاہ جی وجہ کیے تو انہوں کیوں رکھیا ہے اسے کہتے ہیں بیس کے آگے بین بجا رہا ہے آدھے گھنٹے سے ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے پوچھا ہے شاہ جی بین بھیس کے آگے بجائی جاتی ہے بیل کے آگے نہیں بجائی جاتی ہے بھائی سیدھی سی بات ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے یہ قانون اور یہ جو پرنسپلز ہیں اور یہ جو اصول ہیں یہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے ہیں دوسروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں بہرحال آپ کو دکھ تو بہت ہوا ہوگا گلین صاحب دکھ تو اتنا ہوا ہے جریت صاحب کہ آپ کو میں کیا بتاؤ میں نے رات کو اسی دکھ میں دیو داس دوبارہ دیکھتی حالکہ پروگرام میرا لائن کنگ دیکھتے کا چونکہ وہ نئے ورجن کے ساتھ آئی ہے زیادہ دکھ جریت صاحب مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ میں نہیں جا سکا غم تو اس چیز کا ہے کہ میرا وہاں پہ ایک قزن ہے اس کے لیے میں یہاں سے ملتان کا سول حلوہ اور گووی گوشت پکوا کے لیے کے جا رہا ہے اور جریت صاحب وہ ڈبے کے اندر ہی باسی ہو گیا پھر مجھے گٹکو کو کھلانا پڑا لو تائی میری طبیعت خراب تھی گی میں سمجھتے ہیں پہ ہم میں کوئی کرونا تھی گی چھے فورٹ تو روکے کھڑے کرونا کی ایس او پیس کا خیال رکھے اور جریت صاحب میں یہاں ان حکمرانوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ڈیڑ سو بار لے چکا ہے تو امتہا ہوا کہ لینی صاحب شیر ہے سو بار لے چکا تو امتہا ہوا وہ شائر کا سو بار لیا گیا میرا ڈیڑ سو بار لیا گیا از انڈیا میں لیں نا ایک چوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی سر خبروں کے سیگمنٹ میں آج کی پہلی خبر ہے پہلے کہتے ہیں کہ معزز ناجرین اب کریں گے آئییی صاحب خبروں پر تبصر آج کوئی پروٹوکول بھی کچھ چیز ہوتی ہے جی جی سر خبر سنے پہلی محزز سننے والا کو کہتے ہیں جو سن رہے ہیں محزز وہ سنانے والا بھی محزز ہی ہوتا ہے سنانے والا کو درخت پر لٹکتے نہیں سنا رہا ہوتا ہم بھی محزز ہی ہیں ہاں جی ہاں جی گوگا بھی اچھا خبر سن لیں چینی اور روٹی کم استعمال کریں مہگائی پر علی امین گنڈا پور کا انوکھا مشورہ آہا 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 علی امین گنڈا پوری صاحب یہ رب بتا بھی دیں کہ چینی کا استعمال کیسے کم کیا جائے چینی لیمینیشن کروالے یا تسبیح انگر چینی دے دانے گین کے پائیے کریے یا ایک دانا چمٹے کے ساتھ پکڑ کے ہلکا سا ڈوبے لگا کے پھر باہر نکالیں بتائیں نا چینی کیسے کم استعمال کریں مہاشا اللہ خود دینے تغڑے نہیں ہوتے سانوں کے اندریں کٹکا ہوگئے نہیں نہیں اسی کو اندرہ مشورہ مان لینے مگر یہ پتہ تو چلے نا کہ کیسے کم استعمال ہوگی چینی چائے کو ویسے بتا دیا جائے کہ چائے یہ چینی پیڑی ہوئی ہے اس کے اندر نہ اس کو ڈالا جائے چونکہ اندر جائے گی تو وہ دپکل جائے گا کوئی طریقہ ایسا بتائیں ہمیں کہ کیسے چینی کا استعمال کم ہو ہم نے آپ کو علی امین گنڈا پور شاہب کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنی مچھیں کم کر لیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی ظلفیں دیکھ کے ہمیں گنڈے کی پوکے ہی آدھا میرا مطلب ہے روٹی کا استعمال کیسے کم کریں چوہے نے کہا دی یہ میرے ہی سے دی تو پھا لیا چوہا تھوڑی سی کتر کے کھا کے دوڑ جاتا ہے اور آپ کی یہ روٹی کم استعمال کرنے والی بات کے بعد گوگا آپ کا سخت دشمن ہو چکا روٹی کا استعمال یہ کیسے کم کرنے میرا مطلب ہے کہ ماشین جا کے یہ کریئے کہ باقی روٹیاں کور رہ لیا گولی میں نے دے دے کچھ ایسے بتائیں بھی نا روٹی کا استعمال کیسے کام ہو سکتا ہے آدھی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں فرشت پہ پھینک کے تو مرگوں کے ساتھ ملکے کھانا شروع کریں ہم سب لوگ اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھنا شروع کر دیں جس نے چوبیس میں منزل سے جو گر گیا تھا بارویں منزل پہ اس کا گھر تھا جب اس میں بارویں منزل کرواز کر رہا تھا تو گھڑکی میں سے اپنی بیوی کو کہتا ہے دو روٹیاں کاٹ پکائی میں ہمارا لگے حق میرا مطلب ہے کچھ پتہ تو چلے نا روٹی کی فلیکس بنوالے ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ٹانگ دیں اور بچوں کو کہا کریں گے آئے بیٹے بیٹھے کھانے کے لیے وہ سامنے فلیکس پہ روٹی نگر آ رہی ہے اور وہ جو ساتھ پیالی والی فوٹو ہے وہ سالنگی ہے چلو میرے بیٹے روٹی کھا لی ہے اب ہاتھ دو اور سکول جاؤ میرے بیٹے کوئی طریقہ ایسا بتائیں نا جناب میرا مشورہ تو آپ نے دے دی ہے ساتھ کوئی اس کا اگر ہمیں صد باپ بتا دیا جائے کہ کیسے چینی اور روٹی کم ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے مگر آپ کے گردن کے گاٹے سے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں آپ جب آپوزیشن میں تھے تو آپ سابق حکمرانوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لے اب ہمیں بھی بتائیں نا ہم کیا کہے روٹی نہیں ملتی تو قسمہ کھا لیے ویسے میرا ایک مشورہ ہے حیر علی امین گھنڈا پوری صاحب بندہ بال بڑے کرنے سے وڈہ بندہ نہیں بنتا آمال بڑے کرنے سے وڈہ بندہ بندہ ہے اصل میں گھنڈا پوری صاحب کو تھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ چیزیں میٹھی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب ہر گوتل میں شہد تو نہیں ہوتا نا گھری جانے لے جنہ اسلیم دا متھا چوم نہیں جی کیا ہے اگلی خبر جی خبر سنیں لاہور میں شور فضائی آلودکی میں خطرناک حد تک اضافہ شہریوں کی قوت سمات متاثر اونچا بولنے کی عادت بھی عام لہ جی شہری چون جس طرح مجھاں بار کٹی ہیں نا ان جو باٹ کٹ دیو تھے شور ختم ہو جائے بہت اچھی بول دینے بارے آپ اندر ان شہر چلے جائیں جیڑا بندہ بہت اچھی کہہ رہا ہوگا اوہ ککے آپ اس سے پوچھیں گے نا پا جی تا ڈاکین ہے شفیق بات ہم لوگوں کی اس رشت میں ہی رامل ہوگی ہے اچھی آواز میں بولا اچھا بعض لوگ موبائل پہ بقاعدہ اتنے اچھی بول رہا ہوتا ہے کبھی کوشش ہوتی ہے کہ موبائل کے بغیر بھی آواز وہاں تک چلی جی جی اب اب نواہی وقت میں کام کیا کرتے تھے تو ہمارے ایک اللہ جنرل نصیب کرے بہت سینئر نیوز لیٹر تھے وحید کیسر صاحب ہمارے ایک ساتھی تھے وہ فون اٹھا کے یہ فون ہی ہوتے تھے اس وقت دوسرے پی ڈی سی ایل وال فون ہوتا تھے وہ اتنی ہی اونچی بولا کر رہا ہے ہلو گھر بات کر رہا ہے وہ ایت کے ایسا سا بڑے نصیب کے بندے تھے وہ کہا کرتے تھے آپ یہ ریسیور کریڈل پر رکھ دیجئے آپ کی آواز ویسے بھی احسن انداز میں آپ کے گھر تک جا رہے گی ہے نہیں واقعی ایمان سے یہ ہم نے عادت بنا لی شعور جو ہے نا جی ہم اتنا شعور پسند ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں آرام سے بات کرنا کوئی کام آرام سے کرنا ہمیں اب زے بھی نہیں دیتا اچھا ہی نہیں لگتا ہمیں پسند ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فضول ایک اس طرح ہمیں ماتھا جیہ بول رہے ہیں آواز اپنی کو اور پھر چلے آواز کو بھی چھوڑیں یہ گاڑیوں کی آواز پھر شعور شرابہ دوسرے کاموں کا فیکٹریوں کا دھوان اتنی آلودگی ہے ہر قسم کی اس وقت فضا میں ہاں جی کہ ایمان سے گوھری کئی دفعہ سوچتا ہے کہ یہ بینکاک شفٹ ہو جائے کہاں چلا جاؤں گا اتنا شعور اتنی اور کا مسئلہ تو برحال ہو گیا نا شعور کا نہیں یہ پنجاب میں خاص طور پر اونچا بولنا جو ہے نا جی اور شعور شرابہ یہ بڑا پسند کیا جاتا ہے آپ ادھر کے پی کے کی طرف چلے جائیں ادھر صرف فضایی آلودگی مراد سعید کی وجہ سے ہے کیونکہ سارے پشاور دیں سیدہ وہ کلہ ہی اچھی بولی جانتے ہیں اچھا جی خبر سنیں بلاول خٹو زرداری کہتے ہیں آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے اگلا وزیراعظم جے آلہ ہوگا بہت اچھے ویسے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہار آنے والا وقت مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے چلے پھر اللہ بارسے بلاول صاحب آؤ بسم اللہ آئے مگر یہ یاد رکھنا کہ جو جو بندہ آپوزیشن میں بیٹھ کے دعوے کرتا ہے نا وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور ان ریکارڈڈ دعووں کے اوپر پھر بڑا ریکارڈ لگتا ہے آرے بہرے بہرے بہر ناظرین یہ تھا آج کا اسپہال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ خاندانی ہونے کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ تعلق رہے یا نہ رہے احترام واقعی ضرور رہنا چاہیے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ